بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مطروں پینڈوں پراؤں سجنوں بیلیوں سارے ہیں السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سال بلوگ ٹھیک ہوں گے آپ کو آج کے نئے بلوگ میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں آج کا بلوگ کرتے ہیں جی شروع آج میں صبح اٹھا تھا اٹھ کے میں ناشتہ وغیرہ کیا ہے چاہے وغیرہ پییا ہے تو ابھی موبائل لے کے اوپر آیا ہوں شرط پر شرط پر دیکھا ہے دھوپ بہت زیادہ ہے تو میں نے سوچا کہ جو وہ میرے گملے پڑے ہیں سامنے ان کو میں پانی ہی دے دوں یہ دیکھیں ہیں کافی سوکے پڑے ہیں میں نے دیکھا تھا آ کے تو ہم ان کو پانی دیتے ہیں یہ بالٹی پڑی ہے بالٹی میں پانی بھروں گا اس میں اور کودوں کو پانی دوں گا دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ہم معلوم ہے کہ باپ کو با سکا چل بالٹی بھر رہی ہے جب تک ہم آپ کو یہ ساری چھت دکھا دیں یہ دیکھئے آپ ہمارے سائیڈوں پہ کافی پہلے جب یہاں پہ ہماری جگہ تھی نا تو ہر طرف پہلی ہی ہوتی تھی جگہ ہوتی تھی کھالی کاشت کاری کے لیے اور یہ پیچھے ہے کھالی جگہ کافی لوگوں نے کودا کرکٹ پھینکا ہوا یہاں پہ یہ دیکھئے ہیں یہ بالٹی ہماری بھر گئی ہے ہم ابھی پانی دیتے ہیں یہ پانی دینا ہے پانی دینے کے بعد ماما نے کہا تھا کہ یہ نیچے چار پائیاں ہیں ان کو ٹائٹ کرنا ہے وہ بھی کریں گے پانی دینے کے بعد پانی جب ہم بھی پھرتے ہیں تو ہمیں بھی سکون کا سانس آتا ہے ایسے ہی پودے ہیں پودے بھی جاندار ہوتے ہیں ان کو بھی پانی کی ایشت ضرورت ہوتی ہے پانی کے بغیر تو یہ فارق ہے جیسے ہم پانی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں ایسے ہی پودے بھی پانی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں تو دوستو پانی دے دیا ہے اب ہم نیچے جا کے چار پائی ٹائٹ کرنی ہیں دو پاپا کے کمرے میں پڑی ہوئی ہیں پاپا کی ایک چار پائی ہے ساتھ والی دونوں چار پائی جو ہے وہ ٹائٹ کریں گے دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے دوستو رسی ٹوٹ گئی ہے ماما نے بول لے ہیں کافی دروازہ نوکو ہے اسمان آیا ہے وہ دیکھیں اسمان پاپا آ رہے ہیں یہ یہ ایک بہت ہی لڑکا رہ گیا ہے جو ہمارے گھر میں پڑتا ہے چھوٹی بچی بڑتی ہے وہاں میں بیٹھیں بھائی ہمیں آپ کو پانی گر آپ لاتے ہیں آلو پہی پانی دوگائی اسمان آیا تھا جب تب گھر والوں کے ساتھ تھوڑا سا کام کروایا کام یہ تھا کہ فرج ہونا تھا وہ دھویا دھوکے پھر میں ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا کمپیوٹر پر سی ای ڈی لگایا تھا وہ دیکھنے لگ گیا اب بھی فری ہوا ہو تو دوستو یہ نیمو پانی ہے نیمو پانی میں پینے لگا ہوں روز آپ بھی پیا کریں اس کے بڑے فائدے ہیں گرمیوں میں کیونکہ گرمیوں میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے نمکیات ساری جسم کی بہہ جاتی ہیں تو اس میں نمکیات ہوتی ہیں اور طاقت بھی ہوتی ہے جسم کو جان دیتا ہے دوستو نماز پڑھ کے ابھی بیٹھا ہی تھا تو بتانا یہ تھا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھا کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی بڑی فضیلت ہے اور دن میں ہم بہت ہی کام کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی سنت رسول اپنایا کریں جیسا کہ ہم جوتا پہنتے ہیں تو سب سے پہلے دائیں پاؤں میں جوتا پہنا کریں اس کے بعد شلوار پہنی ہے کمیز پہنی ہے تو دائیں ٹانگ میں اور دائیں بازو میں پہنا کریں لازمی تو دوستو آج کا بلوک کرتے ہیں جی ختم کل تک کے لیے دیجئے اجازت خدا حافظ وڈیو کو لائک ضرور کریے گا شیئر ضرور کریے گا اور انڈ تک لازمی وڈیو دیکھا کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم